تو بڑی عید کے کچھ خاص فقوان ہے اور اس میں کیمے والے نان بھی شامل ہیں اور یہ بلکل تندوری سٹائل میں میں نے بنائے ہیں بینہ آون کے بنائے ہیں اور آپ کو دیکھنے سے لگ ہی نہیں رہا ہوگا کہ یہ گھر میں بنائے ہیں یا بازار سمنگوائے گئے ہیں اگر آپ بھی اس لذیذ اور مزدار نان کی ریسپی چاہنا چاہتے ہیں تو ریسپی کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور یہ دیکھیں میں بائٹ بھی آپ کو اس میں سے ایک اس طرح سے دکھا رہی ہوں کہ کتنا زیادہ ساپٹ ہے کتنی بھی دیرہ آپ پنکھے کے نیچے رکھیں گے یہ سخت نہیں ہوں گے اتنے زیادہ لذیذ اور مزدار ہوتے ہیں کہ آپ کا پیٹ نہیں بھرے گا آسلام دیکھم welcome to my youtube channel kitchen with zam تو آج کیمے والے نان کی ریسپی آپ کو دینے چاہ رہی ہوں جو کہ آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے اس ریسپی کو miss نہیں کرنا بہت ہی مزدار بنتے ہیں trust me تو یہاں پہ میں نے 1 3rd cup کا بھی 1.5 cup نیم گرم پانی لیا ہے 1 teaspoon اس میں ہم نے instant yeast ڈالا ہے 1 tablespoon اس میں ہم نے sugar ڈال دیئے اب اس کو ہم نے 10 سے 15 منٹ کے لئے ڈھکے رکھ دینا ہے یہاں پہ میں نے 2 cup کے برابر میدہ لیا ہے آپ لوگ چاہیں تو اس کی quantity زیادہ کر سکتے ہیں اس حساب سے آپ ڈبل کر سکتے ہیں quantity کو اس کے ساتھ ہی میں نے 1 teaspoon اس میں نمک ڈال دیا ہے 1 tablespoon میں نے oil ڈالا ہے یہاں میں 2 cup میدے سے یہ بنا رہی ہوں half teaspoon میں نے اس میں baking powder ڈالا ہے baking soda نہیں baking powder ساتھ ہی میں نے اس میں half cup کا بھی half یوگرٹ ڈالا ہے کھٹا والا دیئی ڈالا ہے اس میں اور یہاں پہ یہ جو میں نے yeast کا mixture بنایا تھا وہ بھی ہم نے اس میں ڈال دینا ہے اب yeast جب اس طرح سے پھول جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ active ہے اور اگر وہ نہیں پھولتا تو آپ کو دوبارہ یہ mixture بنانے ورنہ آپ کے نان جو ہے وہ خراب ہو جنگے اچھے طریقے سے ان ساری چیزوں کو ہم نے mix ہے لیا تھا اب میں نے 9 gram پانی لیا ہے دیکھئے آدھا cup کے برابر لیا اور اس میں سے بھی آدھا جو ہے وہ بج گیا تھا تو یعنی کہ آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی اس میں شامل کرتے جانا ہے اور ساتھ ساتھ اس کی ڈو بناتے جانا ہے اچھے سے اس کو گوند لینا ہے بہت زیادہ آپ کی ڈو سخت بھی نہیں ہونی چاہیے اور بہت زیادہ اس طرح سے sticky بھی نہیں ہونی چاہیے آپ نے اس کے پر پانی لگا کے ہلکا سا اور رگ دینا ہے اس کو کور کر کے ڈیڑھ گھنٹے کے لئے ڈیڑھ گھنٹے میں اچھے سے سائز میں ڈبل ہو جاتے ہیں ساتھ ہی جب تک دو ہم نے رکھا ہے بھولنے کے لئے اس کے ساتھ ہی ہم کیمے کی تیاری کر لیتے ہیں دو سے تین ٹیبل سپون آئل ڈالا ہے میں نے دیکھچی میں اور اس میں ایک ٹیبل سپون لہسن ندر کا پیس ڈالا ہے تھوڑا سا اس کو میں نے بھولا تھا اور ساتھ ہی میں نے اس میں کیمہ شامل کر دیا ہے تو تقریباً یہ جو ہے وہ آدھا کلو کے قریب ہے کیمہ اور اس کو ہم نے اچھے سے بھون لینا ہے تاکہ اس کا جو ہے کلر ٹوٹلی چینج ہو جائے اور پانی ڈرائے ہو جائے اب کیمے کے پانی کے ساتھ ہی میں مسالے ایڈ کر رہی ہوں تاکہ وہ بھی اچھے سے کیمے کے ساتھ بھون جائے یہاں پہ میں نے ایک سے ڈیر ٹی سپون جائے وہ اس میں نمک ڈال دیا ہے ایک سے ڈیر ٹی سپون ہی میں نے اس میں لال مش کا پاورڈر ڈالا ہے آپ لوگ جو ہے کیمے کی قانٹری کے حساب سے مسالے ایڈ کیجئے گا بلکل سمپل مسالوں کے ساتھ بنائیں گے ہاپ تی سپون ہلدی پاورڈر ہے ایک تی سپون میں نے اس میں دھنیا پاورڈر ڈالا ہے اور ہاپ تی سپون ہی میں نے اس میں زیرہ پاورڈر ڈالا ہے اچھے طریقے سے اس کو مسالے کے ساتھ مکس کریں گے اور بھون لیں گے جب تک کہ مسالے اچھے سے اس میں اس کا جو کچھا پن ہے وہ ختم ہو جے اب ساتھ ہی میں نے اس میں جو ہے وہ ایک ادت پیاز لیا تھا درمیانے سائز کا سلائز میں کٹنگ کیا وہ بھی ڈال دینا ہے تھوڑا سا ہم نے اس کو اس کے ساتھ پکانے ہے تاکہ پیاز جو ہے وہ ہمارا سوافٹ ہو جائے ساتھ ہی میں نے اس میں تھوڑا سا ہرہ دنیا بھی کارٹ کے شامل کر دیا تھا اور ایک ادت ہری میرش بھی کارٹ کے شامل کرتی تھی آپ لوگوں کی چوائز کے پر ہے آپ لوگ یہاں پہ گرم مسالہ پاوڈر بھی ڈال سکتے ہیں اگر زیادہ سپائیسی پسند کرتے ہیں اچھے طریقے سے ان ساری چیزوں کو ہم نے مکس کرنا ہے اور یہاں پہ میں نے دو سے تین ٹیبل سپون کے قریب یہاں پہ پانی ڈال کے میں نے اس کو دس منٹ کے لئے رکھ دیا تھا تاکہ پیاز بھی اس میں اچھے سے جو ہے وہ گل جائے تو آپ آپ نے اس کو میڈیم فلیم پر رکھ دینا ہے ڈھکن ڈھاکے دس سے پندرہ منٹ کے لئے تو جب تک دو پھول رہی ہے یہاں پہ کیمہ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس میں بلکل بھی پانی نہیں ہے ڈرائی ہونا چاہیے بلکل تو دیکھیں یہاں پہ میں نے ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ رکھا تھا اور یہ دو اچھے سے سائز میں ڈبل ہو چکی ہے اب یہ دیکھیں جب میں نے اس کو اس طرح کیا تو جالا بنایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دو جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے اس میں جو ہے یہیسٹ نے اپنا کام دکھایا ہے اور تب ہی آپ کے نان جو ہے وہ ساوٹ بنیں گے تو یہ آپ نے ضرور دھیان رکھنا ہے کہ یہیسٹ آپ کا پرانہ نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ اب میں نے اس کو اس طرح سے اچھے سے سمودھ کر لیا تھا اور یہ دو کپ مہدے میں سے اس طرح سے تین بڑے بڑے پیڑے میں نے بنائی تھے اور باقی پیڑے کو آپ نے کور کر کے رکھنا ہے بڑے بڑے پیڑے ہم نے اس لئے بنانے ہیں کیونکہ اس کے اندر کیمے کی سٹوپنگ کرنی ہے تو وہ اس طرح سے پھارٹ نہ جائیں اب اس کے اندر ہم نے اس کو تھوڑا سا بیلا تھا اور اس کے اندر ہم نے کیمے کی سٹوپنگ کر دینی ہے اور دھیرے دھیرے سے اس کو ہم نے فولڈ کر کے اچھے سے بند کر لینا ہے اب کیمہ آپ نے بہت زیادہ اس میں نہیں بھار دینا کہ وہ نان کو آپ کے لئے بیلنا مشکل ہو جائے اس طریقے سے آپ نے اس کو جو ہے وہ سائڈوں سے اس طرح پکڑ کے اور کٹھا کٹھے جانے ہیں یہ دیکھئے اس طریقے سے اچھے سے آپ نے اس کو یہاں سے سیل کر لینا ہے تاکہ بیلتے ہوئے کیمہ بھائی نہ نکلے اب میں نے اس کو بیلن کی مدد سے آپ نے یہاں پر تیز ہاتھوں سے نہیں کرنا ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس کو اچھے طریقے سے بیل لینا ہے اور بہت بڑے سائز میں آپ نے نہیں بیلنا اس کو اب میں آپ کو دونوں میتھڑ بتاؤں گی کہ ہم اس کو بینا اوون کی کیسے بنا سکتے ہیں تو جن کے پاس اوون نہیں ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ اب ہم نے اس کو اچھے سبیلا تھا اور سائڈوں پہ اس طرح سے ہم نے اس کی شیپ بنا دینی ہے لک اس کی بہت ہی اچھی سے آئے گی نا جیسے آپ بزار سے لیتے ہیں نا بلکل اس طرح کی لک آئے گی اور اس طرح سے میں نے بٹر نائف لی تھی اور اس کی مدد سے اس میں اس طرح سے نشان بنا دیئے تھے اب میں نے تاوے کو جو ہے وہ سلو فلیم پر بلکل جو ہے گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا پانچ سے دس منٹ کے لئے میں نے اس کو جو ہے گرم ہونے کے لئے رکھا تھا اب ہم نے اس کو فلیپ کرنا ہے نان کو اور اس کی دوسری سائڈ جو تھی اس پہ ہم نے اس طرح سے بریش کی مدد سے پانی لگا دینا ہے اب یہ جو پانی لگائی ہوئی سائڈ ہے یہ ہم نے تاوے کے ساتھ رکھنی ہے یعنی کہ تاوے پر ڈالنی ہے تو یہ آپ نے دھیان رکھنے ہے تو پانی والی سائڈ میں نے تاوے پر جو ہے وہ ڈال دی ہے اب میں نے اس کو بلکل لو فلیم پر رکھ دیا ہے اور ساتھ سے آٹھ منٹ تک آپ نے اس کو ایک سائٹ سے پکانے ہے اب اس کو اوپر سے کیسے پکائیں گے وہ طریقہ بھی بتاؤں گی تو ویڈیو کا آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے یہاں پر میں نے جو ہے انڈے میں ایک سے دو ٹیبل سپون دودھ ڈال کے اچھے سے اس کو جو ہے وہ بیٹ کر لیا تھا اب ہم نے برش کی مدد سے اوپر اس کے یہ جو ہے انڈا اور دودھ کا جو مکسٹر ہے یہ لگا دینا ہے تھوڑے سے ہم نے پھر وائٹ اس کے اوپر تیل اس طرح سے سپرینکل کر دینا ہے اگر آپ تیل نہیں پسند کرتے تو آپ اس کو جو ہے وہ سکپ بھی کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے تو دیکھئے ساتھ سے آٹھ منٹ تک ایک سائٹ اچھے سے اس کی نیچے سے ہوگی تھی تو میں نے کیا کہ ایک پتیلی رکھی ہوئی تھی میڈیم فلیم پر تقریباً پانچ سے ساتھ منٹ کے لئے اس کو گرم ہونے کے لئے رکھا تھا دیکھ جی کو اور اس طوے کو ہم نے اُلٹا کر کے اس پر رکھ دینا ہے دوسری طرف میں نے آون میں بیک کرنے کے لئے بھی ان دونوں نان کو ریڈی کر لیا ہے تو یہ دیکھئے طوے والا نان جو ہے وہ کتنے اچھے سے بگ گیا ہے اور کلر اس کا کتنا شاندار ہے نیچے سے بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ کتنا شاندار ہے بلکل بھی جلا نہیں ہے ساتھ سے آٹھ منٹ تک ہم نے اس کو جب دیکھ جی کے اپر رکھا تھا تب بھی پکانے ہم نے اور یہاں پہ میں نے بٹر میں میلٹ کر کے اس میں جو ہے ہرا دنیا کاٹ کے ڈال دیا تھا اوپر سے اب جو ہے ہم نے اس کو اس طرح برش کی مدد سے سپریٹ کر دینا ہے تو دیکھئے لگ رہا ہے نا بلکل تندوری سٹائل میں اور بینہ آون کے بنایا ہے آپ کے سامنے کتنا آسان ہے یہ طریقہ اور لوگ آپ دیکھیں میں قریب سے بھی دکھا ہوں اس کی کتنی اچھی لگ رہا ہے کتنا اچھا اس کے اپر جو ہے وہ کلر ہے آون والے نان بھی بیک ہو چکے ہیں تو دیکھیں آون والے نان کو میں نے وان ایٹی ڈگری سنٹی کریٹ پر پہلے آون کو پری ہٹ کیا تھا پانس سے دس منٹ کے لئے اور پھر وان ایٹی ڈگری سنٹی کریٹ پر میں نے دس منٹ کے لئے اس کو بیک کیا تھا اپر اور لوگ جو روڈ ہے آپ نے وہ دونوں چلا کے پھر اس کو بیک کرنا ہے تو دیکھیں مزدار سے کیمے والے نان جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں بہت ہی زیادہ سافٹ بنتے ہیں اتنے لذیذ ہوتے ہیں کہ آپ کا پیٹ بھر جائے گا پر نیت نہیں پڑے گی یقین کیجئے بزار سے ہزار گناہ بہترین ہوتے ہیں تو گھر پہ بنائیے گا جلدی ملوں گی نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ